نحمد و نصلی علی رسول کریم اما باد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام ویورز اچھے ہوں گے خیر سے ہوں گے اللہ سے اچھائی مانگتا ہوں خیر مانگتا ہوں اللہ آفیت دے اللہ رحم و کرم شفقت کے ساتھ رکھے آمین تم آمین بہت سارے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اور ہمارے بھائی بھی اور کافی حکمہ حضرات پلس ڈاکٹر حضرات کہ یہ خواہش تھی کہ تمام سرکے جات جو ہیں وہ ہم خود بنانا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنانا چاہتے ہیں اصلی بنانا چاہتے ہیں اور خالص بنانا چاہتے ہیں تو اسی موضوع پر آپ بات کرنی انشاءاللہ سرکہ جو ہے جتنی بھی کتابوں میں لکھا وہ ہے وہ پتہ نہیں کس بنیاد پر اور کن اناثر کو مد نظر رکھ کر لکھے گئی ویسی باتیں کہ جناب چالیس دن میں بنتا ہے اور اچھے مہنے میں بنتا ہے میں سمجھتا ہوں ساری لحب باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سرکہ جو ہے ایک رات میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کو کوئی بھی سرکہ بنانا ہو دنیا جہاں کا آپ کو آملے کا سرکہ بنانا ہو جامن کا سرکہ بنانا ہو ٹھیک ہے نہ سیپ کا سرکہ بنانا ہو دنیا جہاں کا جو بھی سرکہ بنانا ہو اس کی بیسک جو تھیوری ہے اس کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ آپ گھر میں بنائیں گے اصلی سرکہ بنائیں گے اچھا سرکہ بنائیں گے خالص سرکہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فیدہ دکھائے گا انشاءاللہ فارغ جمل سب سے پہلے ایپل لے لیجئے ایپل سائیڈر کے نام سے بزار میں بکتا ہے اور کافی مہنگا ہوتا ہے اور بہتر ہے کہ وہ آپ کا خود بناوا ہو آپ نے خود بنایا وہ ہو اب وہ ایپل کا سرکہ ہو ادرک کا سرکہ ہو ٹھیک ہے نہ جامن کا سرکہ ہو حلدی کا سرکہ ہو کسی بھی چیز کا سرکہ ہو گنڈیری کا گنے کا سرکہ ہو ٹھیک ہے نہ اس میں سے جو بھی سرکہ آپ کو بنانا ہو ایک ہی تھیوری ہے ایک ہی طریقہ ہے کسی سرکہ کے لیے الگ سے کوئی فرق نہیں آئے گا نہ آتا ہے جو اچھل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے فارغ جمپل سیب کا سرکہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو سیب میں دیکھ لیجئے کہ جو لال سیب ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے جو پیلا یلو کلر کا ہوتا ہے وہ کچھ درمیانے ریٹ پر ہوتا ہے جو گرین کلر کے سیب ہوتے ہیں یہ سستے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور اصولی طور پر اصولی اعتبار سے جب آپ سرکہ بنا رہے ہو تو آپ کو گرین ایپل کا ہی انتخاب کرنا چاہیے سبز سیب کا ہی انتخاب کرنا چاہیے اس میں سیب کو لے لیجئے فارغ جمپل آپ نے دس کلو سیب لے لیا ٹھیک ہے تو دس کلو سیب کے چارچہ ٹکڑے کر لیجئے ٹھیک ہے اور اس کو جوس نکالنے والی مشین دس لائی کا کیرٹ جوس جو آپ نکالتے ہیں گاجر کا جو رس نکالتے ہیں سیب اسی طریقے سے ان کے پیسز ڈالتے جائیے جوس نکالتے جائیے ٹھیک ہے اور آخر میں جو آپ نے کچھرہ جمع کیا ہے اس کا اس کو بھی کسی پاک ساف ستھرے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیجئے تو دس کلو سیب کا جب آپ نے رس نکالا ہے تو یہ فکس پانچ لیٹر اس کا جوس نکلے گا ٹھیک ہے پانچ لیٹر چونکہ جوس پانچ لیٹر ہے اور اگر یہ دس لیٹر ہوتا تو ہم اس میں ایک لیٹر ایک لیٹر ٹیبل وینگر سفید سرکہ کسی بھی اچھی برانڈڈ کمپنی کا ٹھیک ہے یہ آپ ڈال دیتے مگر چونکہ آپ کا اس وقت جو رس نکلا ہے وہ فائیب لیٹر ہے تو لہٰذا اس میں آدھا لیٹر آدھا لیٹر اس جوس میں اس سیب کے رس میں آدھا لیٹر آپ سفید سرکہ وائٹ ٹیبل وینگر کسی اچھی برانڈڈ کمپنی کا ڈال دیجئے ٹھیک ہے جی رات کو چھوڑ دیجئے اچھا جس جار میں آپ نے اس کو رکھا ہے وہ جار آپ کا یا تو شیشے کا ہو یا سٹیل کا ہو المونیم کا کسی بھی صورت میں نہ ہو جو برطن ہے جس میں آپ نے یہ سرکہ رکھا ہے یہ سے جوس ڈالا ہے المونیم کسی صورت میں نہ ہو اور پلاسٹک بھی کسی صورت میں نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں کیمیکل ریاکشن کرتی ہیں اور لوہے کی بھی چیز نہ ہو ٹھیک ہے اسٹیل کی ہو اسٹیل کی بالٹی بہت سستی مل جاتی ہے آپ کے قریب کے برطن والوں سے اور شیشے کا جار تو وہ مہنگا پڑ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے نا تو اسٹیل کی بالٹی لے لیجئے اسٹیل کی بڑی پتیلی لے لیجئے مگر ہو اسٹیل میگنٹ لگا کے چیک کر لی جائے گا کہ میگنٹ چھپکتا تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس اسٹیل میں ڈالنا ہے رات کو ٹھیک ہے صبح آپ دیکھئے گا کہ صبح بلکل کرسٹل پانی نتھراوہ اوپر آیا وہ ہوگا ٹھیک ہے جو پانی نتھراوہ بلکل فلٹرڈ حالت میں اوپر آیا وہ ہے اس کو آرام سے کسی دوسرے برطن میں جو کہ شیشے یا سٹیل کہو اس میں اتار لیجئے ٹھیک ہے جی اچھا ابھی کام ختم نہیں ہوا ابھی کہانی باقی ہے اب دوسرے دن پھر دیکھئے گا کہ مزید جو کچرہ تھا اس میں سے مزید فلٹر پانی اوپر آیا وہ ہے وہ بھی اتار کے اسی میں ڈال دیجئے جہاں آپ نے سرکہ جمع کیا ہے تیسرے دن بھی دیکھئے گا اور چوتھے دن بھی دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ پانچ دن تک فلٹر پانی اوپر آتا رہے گا اور جوس کا کچرہ کبارہ نیچے بیٹھتا رہے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے ایک بھرپور مقدار میں یہ جو ساڑھے چاہ پانچ لیٹر جو آپ کا رس تھا سیپ کا اور اس میں آپ نے آدھا لیٹر وائٹ ٹیبل وینیگر سفید سرکہ کسی اچھی کمپنی کا ملایا تھا تو جناب علی اس میں سے تقریباً چار اشاریہ پچھتر پونے پانچ لیٹر آپ کو اصلی ترین سرکہ بن گیا ایپل سائیڈر اصلی ترین بن چکا ٹھیک ہے اور آگے کے لیے ہمیشہ یاد رکھی کہ اس کو کسی شیشے کی بوتلوں میں بھر کے رکھ لیجئے ٹھیک ہے شیشے کی بوتلوں میں یا شیشے کے بڑے جار میں اس ٹیل میں تو آپ نے تین چار دن اس لیے رکھا تھا کہ وہ آپ کو نتھار لینا تھا اس کا اب جو رکھنا ہے اب جو آپ کے پاس آپشن ہے صرف او صرف شیشے کی بوتل ہے ٹھیک ہے بہت مجبوری کی صورت میں شیشے کی بوتل آپ کو دستیاب نہیں ہو رہی شیشے کا جار دستیاب نہیں ہو رہا تو مجبوراً پھر پیٹ بوتل میں رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے پیٹ بوتل جیسے کہ آپ کی خالی کوڑ رنگز کی بوتلیں ہوتی ہیں بڑی والی سوہ دو لیٹر کی اس میں بھر کے رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ اصلی ہے یہ سچا ہے یہ سچ مچ کا ہے یہ خالص ہے اور آپ اس پر اعتبار کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے بلکل اسی طرح جامن کا سرکہ بھی بنے گا بلکل اسی طرح جو ہے آپ لیمو کا سرکہ بھی بنا سکتے ہیں اور بلکل اسی طرح آپ کا کوئی بھی پسندیدہ پھل ہو کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہو یہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کی چیز میں اتنی منفعات ہے اس میں اتنے بینیفٹس ہیں کہ مجھے اس کا سرکہ بنا کے پی لینا چاہیے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہمارا ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ شلجم کا بھی سرکہ بناتا ہے ٹھیک ہے تو شلجم کا سرکہ بھی اسی طرح بنے گا اس کا بھی اسی طرح رس نکال لیے اس میں بھی اگر دس لیٹر نکال لیا ہے تو ایک لیٹر وائٹ ٹیبل وینگر ملا دیجئے اور اگر پانچ لیٹر میں نکالا ہے رس آپ نے تو پھر اس میں ہاف لیٹر وائٹ ٹیبل وینگر ملا دیجئے رات کو مکس کر کے چھوڑ دیجئے اچھا یہ جو بنایا آپ کا یہ مدر سرکہ ہے ٹھیک ہے نا مدر سائڈر ہے آئندہ جب بھی سرکہ بنائیے گا تو اسی میں سے لے لیجئے گا ایک لیٹر یا آدھا لیٹر آئندہ وائٹ ٹیبل وینگر پرچیز نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا کام ہو گیا اب اس طریقے سے جو چاہیں بنائیں جیسے چاہیں بنائیں ٹھیک ہے اور لیکن میں سرکے والی بات تو میں نے عرص کر دی اور یہ انشاءاللہ بنا لیں گے جو اصلی ہوگا خالص ہوگا گنے کے رس کا اگر بنانا ہو تو گنے کی سرکے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ آفادیت ہے آپ اس کو شگر کین بھی کہتے ہیں گنے کو تو اس میں یہ ہوگا انکیس کا رس تو آپ کی جوس نکالنے والی مشین سے نہیں نکلے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو گنے کی مشین والا گنے کی جوس والا ہے اس سے جا کے آپ کو ریکویس کرنی ہوگی کہ بھائی محترم مجھے اصلی رس چاہیے ٹھیک ہے اس میں جو چینی ملا نمک مارتے ہو سکرین ملا نمک سکرین ملا نمک جو مارتے ہو اس میں اور لیمو جو نچوڑتے ہو وہ نہیں نچوڑو اصلی رس دے دو پیسے تیہ کر لیجئے ٹھیک ہے تو گنے کا رس بھی آپ لے آئے گھر میں دس لیٹر بہترین ٹھیک ہے تو گنے کے لیے آپ کو گنے کے رس کی مشین والے سے رابطہ کرنا پڑے گا باقی دنیا جہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا آپ سرکہ بنانا مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ اپنے ہی گھر کی جوزر مشین سے جوس نکال کے اس کا سرکہ بنا سکتے ہیں یہ تو ہو گئی سرکے والی بات ایک بہترین چیز بہترین نسخہ اور کسی بھی مشقت کے بغیر اور اصلی اور خالص آپ کے گھر میں وجود پا گیا ٹھیک ہے باقی اس میں ایک تھوڑی سی احتیاط رکھئے گا ٹھیک ہے جن لوگوں کا گلہ خراب ہے جن لوگوں کا گلہ خراب ہے ان کو تھائرائیڈ ہے یا ہیپو تھائرائیڈ ہے یا ہائپو تھائرائیڈ ہے تو وہ بغیر شہد کے سرکہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا اور اگر ان کو شہد بھی پسند نہیں تو پھر وہ سرکہ ہی نہ لیں ٹھیک ہے گلے والے جو گلے کی کسی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہیں وہ سرکہ کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتے ان کو بجائے فیدے کے معاملات بگڑ جائیں گے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ